توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ عمران خان کا سیشن کورٹ کا حکم چیلنج کرنے کا فیصلہ حکم کو آج اسلام آباد ہائے کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا عمران خان کے وکیل خواجہ حارس درخواست دائر کریں گے ممکنہ طور پر توشہ خانہ زابطہ فوجداری کیس دوسرے جج کو منتقل کرنے کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعہ کی جائے گی زمان پارک میں آپریشن پھر ہوگا یا نہیں لاہر ہائے کورٹ کی آپریشن روکنے کی دی گئی توسی آج ختم ہو جائے گی عدالت میں کیس کی سماعت گیارہ بجے ہوگی عدالتی حکم پر دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات ٹیپ آنے والے امور سامنے رکھے جائیں گے لاہر ہائے کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر پولس کو آپریشن روکنے کا حکم جاری کیا تھا عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر جھڑپوں سے متعلق رپورٹ سے آگاہ ہیں سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کسی ایک سیاسی امیدوار یا پارٹی کے مقابلے دوسرے کی حمایت نہیں کرتا پاکستان میں جمہوری آئینی اصولوں کی پرام برقراری کی حمایت کرتے ہیں جان کو خطرہ ہے کارکران کی جانب سے پولیس کو روکنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مجھے گرفتار اور ان کے ہاتھوں قتل نہ ہونے دیں عمران خان کا فرانس 24 کو انٹرویو کہا قانون پر یقین رکھتا ہوں 18 مارچ کو اگر عدالت نے جیل بھیج دیا تو جانے کو تیار ہوں کپتان نے مخالفین کو بڑا چیلنج دے دیا بولے لکھ کر دیتا ہوں مجھے غلط ثابت کریں سیاست چھوڑ دوں گا کہا ان کی نیت ہے کہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان کی جیل میں رکھیں یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچانے کو ترجیح دی مشکل دور سے گزر رہے ہیں لیکن امید کا دامن حادث سے نہیں چھوڑا وزیر آزم شہباز شریف کا ایوان بالا سے خطاب کہا ہم نے آتے ہی آئی ایم ایف سے ڈیل کی کوشش کی مشاورت سے ریاست کو محفوظ کرنے کا راستہ اپنایا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا خیبر پختونخواہ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا صوبے میں سیکیورٹی صورتحال اور انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی شرکت کریں گے گورنر غلام علی نے صوبے میں انتخابات کے لیے 28 مئی کی تاریخ دے رکھی ہے جھوٹے الزمات ثابت نہ ہوئے حق اور سچ کی فتح ہوئی کو چیئرمن بول شیف شیخ کو زمانت منظوری کے بعد رہا کر دیا گیا اسپیشل جیج سینٹرل اسناعباد آزم خان نے زمانت پچاس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی جوڈیشل میجسٹریٹ نے شیف شیخ کے جسماری ریمانڈ کی استعداد مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا تھا حق اور صحیح دکھانے پر بول نشانے پر حکومتی انتقامی کاروائیاں ایف آئیے کا بول اسناعباد کے بیورو چیف صدیق جان کو نوٹس ہائے کورٹ نے ایف آئیے کو صدیق جان کو حراسہ کرنے اور گرفتاری سے روک دیا عدالت کے ایف آئیے اور دیگر فریقین کو نوٹسز جارے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات قلات سمیت بلوچستان کے مختلف عزلہ میں بھی بادل جم کر برسے جامشورو کوٹری نوری آباد مٹیاری اور حالہ میں بھی بارش حیدر آباد میں یالہ باری کراچی میں آج سے عبر رحمت برسنے کا امکان ماہ رمضان سے پہلے خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی کراچی والوں کو ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی بہت مہنگی پڑے گی چالان کی رقم بڑھانے کی سفارش ہیلمٹ کی خلاف فرضی کا چالان ڈیر سو سے بڑھا کر سات سو روپے کرنے کی تجویز سگنل توڑنے کا جرمانہ پانچ سو سے بڑھا کر دو ہزار روپے کرنے کی تجویز رونگوے کا جرمانہ بھی پانچ سو سے بڑھا کر دو ہزار روپے کیا جائے سمری سندھ حکومت کو ارسات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جس طرح کی ایفائریں کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں